میاں چنو سے بات کرتے ہیں محمد شاہد سے جو اس وقت موجود ہیں پل لہار سے پانچ کلومیٹر دور درائے راوی کے کنارے پر کیا صورتحال ہے وہاں کے لوگوں کی اور کیا کہنا ہے اس صلابی صورتحال میں جی شاہد بتائیے گا جی جی بارشوں کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے ہر طرف بارشیں ہی بارشیں صلابی ہی صلاب نظر آتے ہیں مگر آج ہم پہنچے ہیں درائے راوی کے بلکل کنارے کے ساتھ یہ میاں چنو کا وہ علاقہ ہے جہاں پل لہار کی طرف سے جب آئے تو درائے راوی تقریباً پانچ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے تو یہاں تک جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کے عوام جو کافی پریشان نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی فصلیں پانی کی وجہ سے بلکل تباہ ہو چکی ہیں لوگ کافی پریشان ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں آئی کہ آپ ادھر سے چلے جائیں ایک پانچ دن پہلے اعلان ہوا تھا ادھر پانچ کلومیٹر دور ادھر سے کہ بس پانی آ رہا ہے یہی خبر ہوئی تھی پانچ دنوں کے بعد ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آیا کوئی کچھ نہیں آیا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں جو مطلب کہ آپ نے کرنا کر لیں کچھ نہیں بس لوگ اپنے ہی مطلب کے دریا کو دیکھ دیکھ کر اپنا ہی مطلب تحفوظ کر رہے ہیں اپنا سمان مطلب جیسے کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کوئی نہیں ہے ابھی تک ابھی تک تو کوئی نہیں ہے دو لاکھ یو سے کپ ریلا چھوڑا ہوا انڈیا نے تو اس لحاظ سے تو دیکھیں پانی آشتہ سا بڑھ رہا ہے لیکن اس میں کوئی پکی خبر بھی نہیں ہے کہ واقعی چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا تو بارشوں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنی یعنی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ محفوظ مقامات پر کیسے جایا جائے کوئی دارہ نہیں پہنچے جل کو لیے ساڑی فصلہ تباہ ہوگی ہیں توڑی اپنے آپ یار کوئی محل محشدہ چارہ جو کوئی حقار رہے اپنے آپ جاتے دیکھار رہے ہیں کسے کسے نہیں کوئی ہیلپ نہیں ہوئی اسے سارے بس کی یا نمازہ فصلہ ساری انڈوپ گیاں جو آر پتھے مہور پکی فصل کوئی نہیں بس اسے پر امارجنسی نکلنا پہ گا یا کوئی جو معاملات ہوئے گا وہ کرنا پہ گا امارجنسی تو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا کوئی پانی کی ابھی ابھی سفیر بڑھتی جا رہی ہے پانی کا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کوئی جو نظام بنے گا وہ کر لیں گے لیکن ادھر تو کوئی سرکاری کوئی آرمی کوئی ڈالا بغیرہ کوئی بھی نہیں آیا ابھی دا کوئی اعلان بھی نہیں ہویا کوئی ایسا بھی نہیں آیا کوئی پانی زیادہ ہو رہا ہے آپ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے ہماری فصلے خراب ہوگی ہم آپ بڑو زلیل اور خوار ہو گئے ہیں بہت کم خراب ہو گئے درائے راوی میں دو لاکھ کیسے کا جو ریلہ وہ آئے گا اس حساب سے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا سب سے آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ریسکیو ڈبل اون ڈبل ٹو اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور جو درائے راوی کے ساتھ بلکل لوگ بھی آباد ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے محفوظ مقامات پر اور اپنے میال مواشی کو لے کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکے